گوگل کا جو سنپٹ والا فیچر ہے بہت ہی پاورفل فیچر ہے سپیشلی نیو بلوگرز کے لیے یہ ضروری آپشنز ہیں ان کو لازمی آپ نے پروپر طریقے سے کرنا ہوتا ہے یہ ڈیسٹاپ کے اوپر بھی بلوگ پوسٹ شو ہو یا موبائل فون کے اوپر شو ہو دونوں پہ یہ اچھے طریقے سے نظر آ جاتا ہے تو اس آپشن کا غیر ضروری استعمال ہم نے نہیں کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پہ ہمیں ٹک لگانا ضروری ہوتا ہے یو آر ایل والے آپشن پر کلک کریں السلام علیکم بلوگنگ کورس کی کلاس نمبر ٹونٹی میں خوش آمدید اس کلاس میں ہم سیکھیں گے بلوگ پوسٹ کیا ہوتی ہے اور بلوگ پوسٹ کی فارمیٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو چلیے سیکھتے ہیں اس وقت میں نے اپنا بلوگر لاغنگ کیا ہوا ہے اور لی آؤٹ والے سیکشن میں میں موجود ہوں پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو بلوگر کا لی آؤٹ سیٹ کرنا بتایا تھا اور میں نے ایک بات کی تھی کہ جو فارمیٹنگ والے ویڈٹس ہیں ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے اب ان کو ڈیلیٹ کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے ویب سیٹ کا جو لوڈنگ ٹائم ہے اس کو سلو کر دیتے ہیں یعنی ویب سیٹ لوڈ ہونے میں زیادہ ٹائم لیتی ہے یہ ہمارے سی او سکور کو خراب کرے گی یعنی گوگل سرچ انجن میں ہمارے بلوگ کے رینک ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے اب میں نے فالتو کے ویڈٹس ریموو کر دی ہیں اور جو منیوز ہیں ہمارے ان کو بھی میں نے کسٹمائز کر لیا آپ کو ذرا میں ایک دفعہ لک دکھا دیتا ہوں پھر ہم آج کی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے اس کے جو ٹاپ منیو ہے اس کے اندر سوشل لنکس ایڈ کر دی ہیں اور پرائیویسی پالیسی اور ڈسکلیمر کے دو بٹنز بھی میں نے کریئیٹ کر دی ہیں اور یہاں پر ایک ڈراب ڈاؤن منیو بن چکے اور تھوڑا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں صرف دو ویڈٹس ہیں باقی سارے ویڈٹس میں نے ریموو کر دی ہیں اور ان کو ریموو کرنا بنتا بھی تھا اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ سٹیٹس کے مطابق یعنی آداد و شمار کے مطابق زیادہ تر یوزرز اپنے موبائل فون کے اوپر ویب سیٹس کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو موبائل فون کے اوپر ویب سیٹ اور طرح کا اس کا لک آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ویڈٹس ہوتے ہیں یہ نیچے چلے جاتے ہیں ایک یوزر اتنا زیادہ سکرول نہیں کرتا تو اس لئے ہمارے وہ جو ویڈٹ ہیں ہمارے لئے بیکار ہیں یوزر نہ تو ان کو دیکھے گا اور ویسے ہی ہماری یہ ویب سیٹ کا جو لوڈنگ ٹائم ہے اس کو سلو کر دیں گے بات آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی تو آج کی کلاس میں میں نے آپ کو بلوک پوسٹ کی فارمیٹنگ کے متعلق بتانا ہے پہلے یہ سمجھ لیں بلوک پوسٹ ہوتی کیا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے آپ بلوک کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک پوسٹ میں نے لگا لیا ہے تو میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں تو ہمارے بلوک کا جو مین کانٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے بلوک پوسٹ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی ہے فیمل میڈ کوک ریکوائیڈ اسلام آباد کے حوالے سے اور اس کی جو بھی انفرمیشن ہے وہ ساری کے ساری میں نے یہاں پر ایڈ کی ہوئی ہے یہ ہے بلوک پوسٹ بلوک پوسٹ لگائیں گے کیسے یہ آپ اگلی کلاس میں سیکھیں گے ابھی میں آپ کو سبھ بلوک پوسٹ کی فارمیٹنگ کے متعلق سمجھا دیتا ہوں تاکہ بلوک پوسٹ لگانا آپ کے لئے آسان ہو جائے تو بلوک پوسٹ لگانے تو اس میں جو فارمیٹنگ ہے بلوک پوسٹ کی اس کے یہ سارے آپشن یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں اب یہ کافی سارے آپشن ہوتے ہیں لیکن اس کلاس میں میں آپ کو صرف ضروری آپشنز بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں باقی جو غیر ضروری ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اگر آپ ان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا میں اس پر ایک اور ویڈیو بنا کر آپ کو سکھا دوں گا آپ میں سے جن لوگوں نے مائیکرو سافٹ ورڈ پر کام کیا ہوا ہے اور مائیکرو سافٹ ورڈ جانتے ہیں ان کے لئے تو یہ آپشنز بہت ہی آسان ہوں گے باقی جنہوں نے نہیں کام کیا ان کو یہ سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا فرس ٹول ہے یہاں پر کلک کر کے ہم بلوک پوسٹ کو کریٹ کرنے کا جو موڈ ہوتا ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں دو طرح کے موڈ ہوتے ہیں ایک ایش ٹی ایمل ویو ہوتا ہے اور ایک کمپوز ویو ہوتا ہے کمپوز ویو ایک نارمل یوزر کے لئے ہے یعنی جس کو ایش ٹی ایمل یعنی کوڈنگ نہیں آتی وہ اس پہ کام کرے گا باقی جن کو کوڈنگ آتی ہے وہ ایش ٹی ایمل ویو میں جا کر بھی کام کر سکتے ہیں یہاں پر یہ فونٹ سائز کا آپشن ہے جو کہ ضروری آپشن ہے یہاں پر میں کلک کروں گا تو بلوک پوسٹ کے اوپر جو ہمیں ٹیکس نظر آتا ہے اس کا جو فونٹ سائز ہے اس کو چینج کرنے کے آپشن یہاں پر دیئے ہوئے ہیں ایک میڈیم سائز کا جو فونٹ ہوتا ہے یہ بہتر ہوتا ہے یہ ڈیسٹ ٹاپ کے اوپر بھی بلوک پوسٹ شو ہو یا موبائل فون کے اوپر شو ہو دونوں پہ یہ اچھے طریقے سے نظر آ جاتا ہے تو فونٹ سائز کو اپلائی کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پر آئی ناصر بلوگنگ کورس لکھا ہے اس کے بعد میں اس کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں کلک کرتے ہیں ابھی اس پر نارمل فونٹ سائز ہے اگر میں سمالسٹ کر دوں گا تو یہ بہت چھوٹا ہو جائے گا اور اگر میں لارجسٹ کرتا ہوں تو یہ بہت بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو سیٹ کریں گے میڈیم کے اوپر یہ دیکھیں یہ سیٹ ہو گیا آگے ایک ایمپورٹنٹ آپشن ہے پیراگراف کے نام سے تو یہاں پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ہیڈنگز کے فارمیٹ نظر آ رہے ہیں اور ایک پیراگراف کا فارمیٹ ہے اور ایک نارمل فارمیٹ ہے جب بھی آپ کچھ ہیڈنگز لکھیں گے تو آپ نے اس پر ہیڈنگز کا فارمیٹ دینا ہے اور اگر آپ پیراگراف لکھ رہے ہیں تو آپ نے پیراگراف کا فارمیٹ اپلائی کرنا ہے یہ ضروری آپشنز ہیں ان کو لازمی آپ نے پروپر طریقے سے کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے کچھ ایسا ٹیکس لکھا ہے جو نہ تو پیرگراف ہے نہ ہیڈنگ ہے تو اس کو آپ نارمل فارمیٹ اپلائے کریں گے میں کچھ ٹیکسٹ لے آیا ہوں تاکہ ان آپشنز کو آپ کو سمجھا سکوں تو یہ فرسٹ والی ہیڈنگ ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے سیکنڈ ہیڈنگ والا آپشن دے دوں گا تاکہ یہ ایک ہیڈنگ بن جائے اس کے بعد یہ دو پیرگرافز ہیں تو پہلے میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے ہم پیرگراف والے آپشن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد دوسرے جو ٹیکسٹ ہے پیرگراف ہے اس کو سلیکٹ کر کے ہم یہاں سے پیرگراف والا آپشن اس کو اپلائے کریں گے اگلا جو امپورٹنٹ آپشن ہے وہ ہے بولڈ والا بولڈ آپ سب جانتے ہوں گے بولڈ سے ٹیکسٹ تھوڑا موٹا ہو کے واضح ہو کے ہیڈنگ کے طور پر نظر آتا ہے تو اس آپشن کا غیر ضروری استعمال ہم نے نہیں کرنا ہم اس کو صرف امپورٹنٹ الفاظ کو ہائلائٹ کرنے کے لئے استعمال کریں گے جس سے ہمارا ایس ای او سکور اچھا ہو جاتا ہے تو ابھی صرف میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر میں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور بولڈ والے آپشن پر کلک کر دوں گا یہ اپلائے ہو چکا ہے اور اگر اس کو ہٹانا ہو تو واپس ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور اسی آپشن پر کلک کریں گے تو یہ ہٹ بھی جائے گا اگر ہم اپنے بلوگ پوسٹ میں کوئی لنک کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ہوگا اب آپ دیکھئے میں یہاں پر گوگل لکھ لیتا ہوں اور میں گوگل کا ایک لنک کریئٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اس کے بعد یہ جو لنک والا آپشن ہے اس پر میں کلک کروں گا تو یہاں پر یہ دیکھئے گوگل لکھا وہاں نظر آ رہا ہے وہی لفظ ہے جو کہ ہم نے وہاں لکھا تھا اس کے بعد یہاں پر ہمیں لنک دینا ہے لنک دے چکا ہوں ہمیں جس ویب سیٹ کا لنک کریئٹ کرنا ہوگا وہ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے یہاں نیچے دو آپشن ہے اس میں سے جو فرسٹ آپشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پر ہمیں ٹک لگانا ضروری ہوتا ہے میں اپلائی کر دیتا ہوں لنک کے بعد جو اگلا امپورٹنٹ آپشن ہے وہ ہے انسٹ ایمج کا اگر ہمیں کوئی تصویر ایڈ کرنی ہے اپنی بلوگ پوسٹ کے اندر تو وہ ہم یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ آپشن دیئے ہوئے ہیں اگر ہم اپنے کمپیوٹر سے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کریں گے اگر ہم گوگل فوٹو سے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کریں گے ہمارے اس بلوگ پہ پہلے سے جو اپلوڈڈ پکچرز ہیں اگر ان میں سے کوئی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں لاسٹ آپشن ہے بائی یو آر ایل اگر ہم کسی اور ویب سائٹ سے یا گوگل وغیرہ سے ایمج لینا چاہیں گے تو وہ بھی ہم یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بائی یو آر ایل والے آپشن کا استعمال کرتے ہوئے اپلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں پکچر تو میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے جس کا نام ہے پیکسلز ڈاٹ کام تو یہاں پر فری ایمجز ہمیں مل جاتی ہیں تو میں اس ایمج پر کلک کروں گا تاکہ یہ ہمارے سامنے آئے اور اس پر پھر رائٹ کلک کر کے اس کا جو ایمج ایڈرس ہے اس کو میں کر دوں گا کوپی پائی یو آر ایل والے آپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کی سکرین آئے گی یہاں پر ہمیں پیسٹ کرنا ہے وہ لنک تو وہ پکچر ہمیں یہاں پر شو ہونا شروع ہو جائے گی نیچے سیلیکٹ کے نام سے ایک آپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو پکچر ایڈ ہو جائے گی اس جگہ پہ پکچر کے ساتھ اگلا جو آپشن ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ہے ویڈیو انسٹ کرنے کا ہے اگر ہم اپنے کمپیوٹر سے ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کو یوز کریں گے اور اگر ہم یوٹیوب کے ذریعے ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس آپشن کو یوز کریں گے تو میں یوٹیوب والے پر کلک کر رہا ہوں اب یہاں پر دو آپشن ہیں ایک ہے اپلوڈ اور ایک ہے سرچ اگر آپ کا یوٹیوب پر چینل بنا ہوا ہے اور اس چینل کی ویڈیوز آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے میرے اس چینل پر دو ویڈیوز اپلوڈیڈ ہیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں اگر آپ ایک تھرڈ پرسن کی یا کوئی اور یوٹیوب ویڈیو لانا چاہ رہے ہیں تو سرچ میں آپ لکھ کر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ابھی میں ٹوم اینڈ جیری لکھ کر سرچ کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آ چکی ہیں اگر ان میں سے کسی ایک ویڈیو کے اوپر میں کلک کر دوں گا اور یہاں پر ہم سلیکٹ والے آپشن پر کلک کریں گے تو ویڈیو ایڈ ہو جائے گی نیچے یہ دیکھیں یہ ویڈیو ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں تین ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر میں ادھر کلک کروں گا تو ہمیں مزید اوپشنز نظر آئیں گے ان میں سے جو امپورٹنٹ اوپشنز ہیں اس میں سب سے پہلے الائنمنٹ ہے اگر آپ ٹیکسٹ کو یا کسی بھی اوبجیکٹ کو لیفٹ رائٹ یا سینٹر میں الائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جیسے یہ ویڈیو ابھی اس وقت سینٹر میں موجود ہے پیج کے اگر اس کو میں لیفٹ پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو میں اس پر کلک کروں گا اس کے بعد لیفٹ الائن پر ہم کلک کریں گے تو یہ ویڈیو پیج کے یعنی بلوگ کے اندر لیفٹ سائٹ کے اندر آ چکی ہے اسی طرح سے باقی آپشنز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور فائنلی جو ہمارے لاسٹ امپورٹنٹ آپشنز ہیں اس میں ہیں یہ لسٹ کے آپشن بولٹ لسٹ اور نمبر لسٹ لسٹ والے آپشن بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور ہمیں ایک چانس پروائیڈ کرتے ہیں گوگل فیچر سنپیڈ میں لانے کے لیے آپ دیکھیں میں نے گوگل میں ٹاپ بلوگنگ نیشز لکھ کر سرچ کی ہے تو آپ دیکھیں لسٹ کی صورت میں یہاں پر ہمیں آپشن نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں تو یہ لکھا ہے اباؤٹ فیچر سنپیڈ گوگل کا جو سنپیڈ والا فیچر ہے بہت ہی پاورفل فیچر ہے سپیشلی نیو بلوگرز کے لیے کیونکہ یہ ہمیں ایک اپورچونٹی یا چانس پروائیڈ کرتا ہے گوگل میں ٹاپ پر آنے کے لیے لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے پروپرلی سٹکچرڈ ہو یعنی اس کو ایک خاص طریقے سے لکھا ہو جو کہ آپ اگلی کلاس کے اندر سیکھیں گے جس میں میں آپ کو بلوگ پوسٹ کریئیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو یہاں دیکھئے میں نے ایک کوسچن لکھا ہے what are the types of blogging platforms اور اس کے میں نے تین options یہاں پر دیئے ہیں اور ان کو ہم select کریں گے select کرنے کے بعد list میں لانے کے ہمارے پاس دو option ہے اگر ہم اس کو bullet list بنانا چاہ رہے ہیں یعنی unorder list تو ہم اس option پر click کریں گے اور اگر ہم اسے numbering list بنانا چاہ رہے ہیں یعنی order list تو ہم اس پر click کریں گے تو فیلال میں bullet بناتا ہوں تو جیسے ہی ہم میں نے click کیا تو آپ دیکھئے یہ ایک bullet list بن چکی ہے اور اگر ہم اسے numbering list بنانا ہو تو ہم یہاں click کر کے اس کو numbering بھی بنا سکتے ہیں تو یہ options جو میں نے آپ کو بتائے ہیں بہت ہی important options تھے بلوگ کی formatting کے باقی جو options ہیں وہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں لیکن اگر آپ ان کے متعلق سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ section میں مجھے بتا سکتے ہیں تو اس پر میں ایک الگ ویڈیو بنا کر آپ کو سکھا دوں گا تو اگلی کلاس میں آپ سیکھیں گے ایک proper blog post کیسے create کرتے ہیں تو جڑے رہیے اس course کے ساتھ ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ